سب سے بہتر کتاب کائنات میں قرآن ہے قرآن پڑھیں اور اپنی زبان میں اس کو سمجھیں عربی زبان میں نہیں کیونکہ وہ ہماری لینگوج نہیں ہے آپ اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سیکھ سکتے ہیں اس طرح جب تک کہ آپ اس کو اپنی زبان میں نہ اور ایک بات محسوس کر لیں آپ ہنڈر پرسنٹ موٹیویٹ ہو جائیں گے قرآن کو ایسے فیل کریں جیسے آپ پہ اتر رہا ہے بھی آپ پہ نازل ہو رہا ہے کیونکہ قرآن دل پر اترتا ہے آپ کا دل موم ہو جائے آپ کا دل نرم ہو جائے آپ کی آنکھوں میں آسو ہوا کریں جب قرآن آپ پڑھیں علامہ اقبال اور رحمہ کہ والد صاحب ان کے پاس سے گزرے تو پوچھا ہے وہ بالیا کی پیا کر دیں وہ پنجابی میں ان سے بات کیا کرتے تھے ابا جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہنے کہ ہے تو کون سا قرآن پڑھ رہا ہے تو تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے جس پہ اترتا تھا تو وہ پسینے پسینے ہو جاتا تھا تو کیسے بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد جب علامہ نے قرآن پڑھا ساری زندگی جب تک بھی وعیات رہے تو ان کے بستر کی چادر نچوڑنی پڑتی تھی اتنا پسینہ اور اتنے آنسو ان کے گرتے تھے تو جب قرآن کو آپ اس انداز سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کی کائنات کو بدل کے رکھ چھوڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کلامِ الٰہی اور بے تاثیر ہو impossible ہے ہماری دوستی نہیں ہے قرآن سے دوستی کر لو اس کو اپنی میز پر رکھو اونچی جگہ پر مت رکھو کہ پیٹھ نہیں کرنی پیٹھ تو ہم کر رہے ہیں پیٹھ ہے بے وفائی بے وفائی تو قرآن سے کر رہے ہیں اس کی تعلیمات نہیں سیکھ رہے ہیں اس کی تعلیمات پر نہیں چل رہے ہیں بے وفائی یہ نہیں ہے کہ پیٹھ یہ جو جسم کی پیٹھ ہے یہ اس کی طرف کرو یا نہ کرو اصل چیز یہ ہے کہ اس سے بے وفائی نہ کرو کہہ دیں پجابی میں بے کند دخوا جاتی نہیں کند نہ دخاؤ قرآن سے دوستی کر لو اس کو اپنے پاس رکھو سنانے رکھو اس کو ریفرنس بک کے طور پر استعمال کرو وہ ریفرنس بک ہے آپ کو ہر چیز کی جب قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کوئی ایسی طرح خشک چیز نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو اتنا بڑا معاملہ ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے خیر کرے کوشش کی کہ آپ تک کچھ باتیں گوشت گزار کی جائیں اللہ کرے یہ آپ کے اور میرے لئے فائدہ کا باعث ہو اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو